بھارت کو اگر آدم نربھر بنانا ہے تو سب سے پہلے یہاں کے کسانوں کو آدم نربھر بنانا ہوگا یہ بات کہی جبلپور کے پرباری منتری اور مدبدیش کے کرشی منتری کمل پٹیل نے مدادے کی کمل پٹیل جبلپور کے علپ پرواز پر تھے جہاں بھی دلپت پر نامک گاؤں پہنچے جہاں انہوں نے ناریل کی کھیتی کا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ اس موڈل کو پورے پردیش میں لاغو کیا جائے گا اور سرکا اور دورہ اس کو پروساہن بھی دیا جائے گا ماننی پردھان منتی نریند موڈی جی کا سنکلپ ہے اور سپنا ہے کہ کسان کے آئے دو گناہ تین گناہ اور چار گناہ کرنا ہے ابھی جو لکش رکھا ہے دو ہزار بائیس تک ہم کو کسان کے آئے دو گناہ کرنا ہے تو ہماری پرمپراغت کھیتی اس میں کچھ آدھونک وہ نئے نئے پریوک تاکہ کسان کو لاغت کم لگے اور اس کی آئے بڑھیں کیونکہ دیس کو آدمی نرور بنانا ہے تو پہلے کسان کو آدمی نرور بنانا پڑے گا اور کسان آدمی نرور ہوگا تو دیس آدمی نرور ہوگا اور کسان ایسے آدمی نرور ہوگا میں انیل پچوری جی کو بہت بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے دس اکڑ کے اس میں ناریل کا پلانٹیسن کیا ہے دو ہزار پودے لگائے ہیں یہ تین سال پہلے کا پودہ دیکھئے اس میں ناریل لگنا شروع ہو گئے اب یہ چھ سات سال میں بڑا ہوکے نبی سال تک سو سال تک یہ چلے گا اور ہمیزہ آئے دے گا ایک بار لاغت لگی لیکن اس کے بعد میں اس کے نیچے باقی فصل بھی لے سکتے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلاب لگے ہوئے ہیں آم کے پودے لگے ہوئے ہیں آم کی فصل آئے گی باقی فصلیں بھی لے سکتے ہیں یہ اترکت کسان کی آئے ہوگی تو اس پرکار ایک ابھیناو پریوگ انہوں نے کیا جو سرانی ہے اس کو دیکھنے آئے ہو اس کو پردیس میں ہم بڑھائیں گے ہاں مدھ پردیس میں بڑھائیں گے میں خود اپنے لگاؤں گا اور ہم پرچار پرسار کریں گے تاکہ کسان کی آئے بڑھے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی سوچ ہے پردھان منتی جی کی سوچ ہے مکہ منتی سیوراج جی کی سوچ ہے ہم سب لوگ مل کر اس کو کسان کی لاغت کم ہو اور آئے بڑھے یہ ہمارا پریہاں سے وہیں ناریل کی کھیتی کر رہے انل پچوری نے بتایا کہ یہ کھیتی نہ صرف فائدے کی ہے بلکہ جلن سنرکشن میں بھی اس کا خاصا یوگدان ہے وائیو منڈل میں اپستیت نمی کو سوک کر جڑوں تک پہنچاتی ہے جس سے جل اس طرح بڑھ جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ کھالی پڑی ہوئی بھومی میں جہاں پیداوار نہیں ہوتی ہے اگر وہاں پر ناریل کے پیڑوں کو لگا دیا جائے تو پیداوار ہونے لگی گی یہ ندی کے نارے یہ ندیوں کو بڑھانے کے لئے پودا ہے اس کی ایک بشیشتہ یہ ہوتی ہے ناریل کی کہ اس کی جو برنس آپ کو دکھ رہی ہیں یہ سب دکھ رہی ہیں یہ وائیو منڈل سے پانی لے کے یہ جڑوں کو دیتے ہیں اگر یہ نرمدہ کے دونوں طرف جو کسانوں کی جو جمینیں ایسی پھالدو پڑی ہیں جن میں کسان نہیں کر پا رہا کھیتی اس وجہ سے نہیں کر پا رہا کہ کہ وہاں جنگلی سور ہے تو کہیں اور بہت سی پریسانیاں ہیں اس میں کھیتی نہیں ہوتی ہے اگر یہ پودے اگر لگانیں گے تو پہلی بات تو کسان پھر اس جمینوں کو بیچے گا نہیں کیونکہ یہ بہت قیمت دینے والا پودا ہے اور کسانوں کے لئے یہ بردان ہو جائے گا تو یہ نرمدہ کنارے جو کنکریٹ کا جنگل بن رہا ہے اس سے نرمدہ کو بچایا جا سکتا ہے اور دوسری چیز اس پودے کے لگانے سے نرمدہ کی جل میں بڑھوتری ہوگی کیونکہ پانی کہیں دنیا میں دوسری جگہ نہیں ہے پانی جتنا ہے اتنا ہی ہے وہ چاہے آپ جیسے اپیوک کر لیں وہ اوپر سے نیچے آتا ہے پھر نیچے سے اوپر جاتا ہے تو یہ جو ہوا میں جو پانی نکلتا ہے اس کو یہ پودے جو ہوتے ہیں یہ جمین کے اندر لے جاتے ہیں اور یہ پودے جا کے ندیوں میں اپنا سروط دے بیرو ریپورٹ ٹیم پلپل انڈیا